اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذکره للشرف الزاکرین وشکره فغوظ للشاکرین وطعته نجاتا للمتعین الصلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانه تبارک وطعالا وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَاتْ عَوْدِمَرْ مُحَمَّدْ عربابِ بِللہ اور صاحبانِ فہم وزکا عزادارہ نسید الشہدہ اور ماتندارہ نئیم ظلمِ کربرا ایک مرہوم کے سالِ ثواب کی مہلیز بہنوانِ مہلیزِ برسی برپا کی گئی ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہلِ خانہ کو تازیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کے لیے آج کی اس مہلیز سے خطاب کے لیے میں نے مشہورِ زمانہ آیت کو تلاوت کیا ہے جو اتنی مشہور ہے اتنی مشہور ہے اتنی مشہور ہے کہ اس مجمع میں ایک بھی احسانہ ہوگا کہ جو اس آیہِ کریمہ کا حافظ نہ ہوگا خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما ایک قطرے سے پیکرِ انسانی کو خلق کرنے والا رحمِ مادر میں حفاظت کرنے والا شکمِ مادر میں رسک مہچانے والا ایک گوشت کے لو تھڑے کو شکر لے انسانی عطا کرنے والا ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر تو دوسرے لمحے میں فقیر کو بادشاہ بنا دینے والا زمین کا فرج بچھانے والا آسمان کا شامیانہ لٹکانے والا ستاروں کی قندیلے روشن کرنے والا سورج کو چمک عطا کرنے والا پھولوں کو خشبو عطا کرنے والا کلیوں کو چٹک عطا کرنے والا چڑیوں کو چہک عطا کرنے والا ڈالیوں کو لٹک عطا کرنے والا دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا درختوں کو ہریالی عطا کرنے والا اور حضرتِ انسان کو عقل عطا کرنے والا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اسلام ایک قانون کا نام ہے اسلام ایک نظام کا نام ہے اسلام ایک سسٹم کا نام ہے جو اس قانون پہ عمل کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے جو اس قانون کو فالو کرتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے آج آپ الحمدللہ پوری دنیا میں جائیے تو آپ کو دو چیزیں ضرور ملیں گی ایک اسلام ملے گا اور دوسرے مسلمان ملے گا ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر اگر زہمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آجائیے ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر ذرا اگر قریب آجائے تو اس لیے کہ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں اور اگر میں ان حضرات سے جو خصوصا جوان ہیں ان سے کہوں کہ وہ مجلس میں دیوار کے سہارے سے نہیں امام کے سہارے سے بیٹھا کریں ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر دیکھیں تقریر وہیں پہنچ جائے گی جہاں سے ڈاکٹر نیر جلال پولیس آپ چھوڑ کے گئے ہیں مگر آپ اس تمہید کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ میں اپنی بات کو آگے پہنچا سکوں اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اسلام ایک قانون کا نام ہے اسلام ایک نظام کا نام ہے اسلام ایک سسٹم کا نام ہے جو اس سسٹم کو فالو کرتا ہے جو اس نظام پر عمل کرتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے آج الحمدللہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہاں مسلمان بھی ملے گا اور اسلام بھی ملے گا مگر یہ اب آپ کی قسمت ہے کہ جس سے آپ مل رہے ہیں وہ صحیح اسلام ہے یا غلط اسلام ہے آئے آئے وہ سچا مسلمان ہے یا جھوٹا مسلمان ہے اس لیے کہ ہم نے تو سماج میں یہ دیکھا کہ جب کوئی کمپنی آ کے اپنی پکڑ مارکیٹ میں بنا لیتی ہے تو کچھ نقلی کمپنیاں اسی وقت وجود میں آتی ہے جن کا ریپر ویسائی ہوتا ہے کلر ویسائی ہوتا ہے آئے آئے کلر ویسائی ہوتا ہے نام بھی وہی ہوتا ہے ٹائٹل بھی وہی ہوتا ہے جلدی سے نیا آدمی پہچان بھی نہیں پاتا کہ اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے مگر جنہوں نے ماضی میں اصلی استعمال کیا ہوتا ہے جب وہ ان کے ہاتھ پہ آتا ہے تو وہ یہ کہہ کے پھیک دیتے ہیں کہ یہ نقلی ہے وہ اصلی تھا ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پارا یہ نقلی ہے اور وہ اصلی تھا اس کا ملہب یہ ہے کہ نقلی اور اصلی کے درمیان ایک جنگ چلتی آ رہی ہے آج سے نہیں زمانے سے اور چلتی رہے گی آج تک نہیں زمانے تک اور یہ فیصلہ وہی کرے گا جس نے ماضی میں اصلی دیکھا ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے مگر افسوس کا مقام یہ ہے اور مقام حیف یہ ہے کہ ان دو اسلام اور مسلمانوں نے جو سپیٹ پکڑی تو آگے جا کے یہ فرقے بنیں کیسے بنیں کچھ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی انو علی اللہ کہتے ہیں ہیں دونوں مسلمان وہ بھی اور یہ بھی مگر مقام افسوس یہ ہے کہ ان دونوں ہی میں ایک فرقہ وہ ہے جو دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ کافر ہیں اب توجہ سنیے گا تیسرا آدمی نہیں ہے کوئی مندر میں جانے والا نہیں ہے کوئی چرچ میں جانے والا نہیں ہے کوئی گھنٹہ بجانے والا نہیں ہے انہی دونوں فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں اچھا جنہیں کافر کہا جا رہا ہے وہ چھپ بیٹھے ہیں میں نے کہا کبھی تم بھی جواب دے دیا کرو کیونکہ یہ تمہیں کافر کہتے ہیں تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ تاریخ ساتھ تھا انہوں نے کہا مولانا یہ ہمیں کافر کہتے رہے ان کے کافر کہنے سے ہم کافر تھوڑے ہی ہوں گے ہمارے لیے تو یہی محلے افتخار ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی ہیں ہائے ہائے سمجھے نہیں آپ کافر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ دو طریقے سے چلی ایک کافر اور مسلمان کے درمیان ایک مسلمان اور مسلمان کے درمیان آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھ پائے دین کو نہیں سمجھ پائے اس لیے کہ لوگوں نے دین کو تلاش کیا ہے بازاروں میں لوگوں نے دین کو تلاش کیا ہے مدرسوں میں لوگوں نے دین کو تلاش کیا ہے مسجدوں میں اگر تمہیں دین نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو جا کے اجمیر کے فقیر سے پوچھ لیتے ہنی کہاں بیٹھیں آپ بھئی جا کے اجمیر کے فقیر سے پوچھ لیتے وہ بتا دیتا کہ دین کیا ہے اور اس نے بتایا اس نے کہا شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دیپناست حسین سرداد نداد دستردست یزید حقا کے بنائے لا الہ کیا کہا اس کا ملک کیا اس کا ملک یہ ہے کہ دین کون ہے حسین ہے تقریر وہیں آگئی ہے جہاں ڈاکٹر صاحب چھوڑ کے گئے ہیں حسین و منی وانا منل یہ حدیث زور سے پڑھا کریں اس لیے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے موہ پہ فالج پڑھ جاتا ہے حسین و منی وانا منل حسین ڈاکٹر صاحب نے کچھ حدیثیں پڑھیں اور نتیجہ دیا کچھ حدیثیں میں پڑھ کے آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں اگر آپ تک بات پہنچ جائے تو اپنی آواز مجھ تک پہنچائیے گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں میرا خطاب آئینے سے نہیں ہے عوام سے ہے حدیث کیا پڑھی ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے حدیث پڑھی تھی سب سے پہلے انا و علیم من نور الواحد میں اور علی ایک نور کے دو ٹکنے ہیں یہ کس کی حدیث ہے نبی کی مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا جیسا میں ویسے علی پھرے پتہ نہیں کہاں بیٹھا حدیث کیا ہے حدیث کا جملہ ہے انا و علیم من نور الواحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں مطلب کیا جیسا میں ویسے علی جیسے علی ویسے میں یہ کون کہہ رہا ہے نبی اب حدیث سنیے آگے بڑھی حدیث نے پھر آگے بڑھ کے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے مطلب کیا ہوا جیسا میں تھکے ہوئے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں جیسا میں ویسی فاطمہ جیسی فاطمہ ویسا میں یہ حدیث کس کی ہے رسول اللہ کی جیسے علی ویسا میں جیسا میں ویسی فاطمہ جیسی فاطمہ ویسا میں حسن و منی وانا من ہو یعنی کیا جیسا میں ویسا حسن جیسا حسن ویسا میں پھر حدیث سنیے حسین و منی وانا من الحسین مطلب کیا جیسا میں ویسا حسین جیسا حسین ویسا میں نبی نے ایک بار نہیں بار بار کہا ان کے بارے میں جیسا میں ویسے یہ جیسے یہ ویسا میں مگر میں مذہب تشیعوں کے ایک طالب علم کے حسین سرچ کر رہا ہوں کہ نبی نے تو بار بار انہیں کہا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا کوئی تاریخ دکھا سکتے ہو کہ جہاں علی نے ایک بار کہا ہو رسول مجھ جیسا نہیں کہا ویڑے بھائی کوئی تاریخ دکھائی گے جس میں علی نے کہا ہو رسول مجھ جیسا کہا نہیں اور آگے بڑھئے چلیے رسول کو نہیں کہا لی نے داماد تھے چچا زاد بھائی تھے فاطمہ کہہ دیتی بابا مجھ جیسے اچھا چلو فاطمہ نے نہیں کہا بزرگ تھے دونوں تو حسنین تو بچے تھے دونوں کہہ دیتے نانا ہم جیسا ہم نانا جیسے نہیں غور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی رسول بغیر وحی کے نہیں بولتے آئے 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 خالی رسول بغیر وحی کے نہیں بولتے نبی نے بار بار کہا علی مجھ جیسے میں علی جیسا فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا حسین جیسے میں حسین جیسا مگر پوری زندگی میں علی نے ایک بار نہیں کہا رسول مجھ جیسے فاطمہ نے ایک بار نہیں کہا بابا مجھ جیسے حسنین نے ایک بار نہیں کہا اما نانا ہم جیسے کیوں اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ نبی بار بار کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایک بار کہتے ہیں تو تاریخ بن جائے گی کہ علی نے کہا رسول مجھ جیسا فاطمہ نے کہا رسول مجھ جیسا ہم نے نہ کہہ کے قیامت تک کے لیے لوگوں کے موپے تعلی لگا دیا اوہ دنیا والوں جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں کوئی بد ذات نبی جیسا کیسے ہو جب ہم ذات نبی جیسے نہیں ہے جو نبی کے ہم ذات ہیں جب وہ نبی جیسے نہیں تو کوئی بد ذات نبی جیسا ہوگا جب نبی جی نے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ جیسے وہ نبی جیسے نہیں آخر وجہ کیا ہے یاد رکھئے گا پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر دنیا حسین کے دروازے تک پہنچ گئی تو اسلام کا صحیح تعریف ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کو کوئی آدمی فلم گھر کے سامنے کھڑا ہوا نہیں مل گا کہ نہ جائیے یہاں جانے سے نکہ ٹوٹ جائے گا پتہ نہیں کہا بیٹھے پھر کہا آپ نے اچھا ہم نے تو یہ بھی دیکھا اس سال محرم میں محرم سے پہلے یعنی جو محرم سے ایک مہینہ پہلے یہاں تو مجھے نہیں پتا مگر ہمارے یہاں کعوڑ یاترا چلتی ہے آپ کیاں چلتی ہے بنارس میں چلتی ہے وہ کچھ لوگ کئی کلومیٹر سو دو سو کلومیٹر پیدل چلتے ہیں کعوڑ لے کے اور جب وہ چلے تھے تو ہمارے یہاں لوگوں نے بڑے بڑے بورڈ لگا کے لکھا تھا کہ ہم اپنے کعوڑ بھائیوں کا سواگت کرتے ہیں اور لمبی لمبی دہریاں اور توپی لگا کے انہیں پانی پلایا اور کھانا کھلایا اور کیلے اور سیب بانٹ رہے تھے میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کیا کعوڑ دیکھنے سے نکانی ٹوٹا آئے 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 بتا نہیں کہا بیٹے کیا کعوڑ دیکھنے سے نکانی ٹوٹا کہلے گا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کعوڑ دیکھنے سے نکانی ٹوٹا اچھا یہ ایک پرابلم اور ہے آپ نے انہیں کھلایا انہوں نے کھا بھی لیا اچھا یہ بتائیے یہ کاور یاترہ کیا نبی کے زمانے میں تھی نبی نے اس کے بارے میں کوئی حدیث کہی ہے میں شیرازِ ہند میں پڑھ رہا ہوں کیا نبی نے اس کے بارے میں کوئی حدیث کہی کہنے لگے نہیں میں نے کہا پھر کہنے لگے یہ انسانیت کی خدمت ہے میں نے کہا واہ کاور نکلے تو انسانیت کی خدمت حسین کا جلوس نکلے تو بیدت کیا وجہ ہے عزیزانِ گرامی وجہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا تدبر کیا کہ پورے سال جو مفتی چپ رہتا ہے محرم کا چاند دکھتا ہی وہ بھی بولنے لگتا ہے اور بے وجہ بولتا ہے کہتا ہے مجلسوں سے روکو آج جو دنیا کو مجلسوں سے روکا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چپے چپے پہ اسلام بدنام ہوا ہے چپے چپے پہ مسلمان ضلیل ہوا ہے آپ جانتے ہیں تین سال سے کوئی بھی چینل چلا یہ پانچ آج بھی بیٹھیں ایک پنڈیت ایک مولی صاحب ایک عورت اور ایک ہنکر اور ایک ہی موضوع پہ بات چل رہی ہے تین طلاق تین طلاق تین طلاق یہ تین کا عدد ایسا ہے کہاں بیٹھے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تین کا عدد ایسا ہے کہ جہاں بھی آیا عزت لے گیا سلوات پڑھے محمد والے محمد پار سلوات پڑھے محمد والے محمد پار ہاں یہ جو شاباش یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگا ہاں ٹھیک ہے نا تو یہ جو عدد ہے آپ جو ہر جنگہ جس چینل پہ بھی جائیں گے آپ تین طلاق تین طلاق تین طلاق آخر کیوں پریشان ہے یہ آپ اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے کیوں دے رہے تو پھر اس کا حل کیا ہے حل کیا ہوتا حل تو وہی ہے جو ہر دکھا کے گیا ہے ترے حسین پہ آ جاؤ ہر مسئلہ کا حل ہو جائے گا کہلیں کیا ملک ارے یہ جنگ جو تم آج لڑ رہے ہو شیعت تو اسے برسو پہلے لڑ چکی برسو آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ایران شیعہ کیسے ہوا ایران میں مذہب تشیعہ کیسے آیا اسی تین طلاق کے مسئلے پر آیا اسی تین طلاق کے مسئلے پر پورا ملک ایران شیعہ ہو گیا وہ کیسے ہوا وہاں کا ایک باتشاہ تھا ایک روز باتشاہ کو غصہ آیا بیوی سامنے آئے اس نے کہا کہ کیا ہوا کہ طلاق 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 یہ تو شکر ادا کیجئے کہ بھائیوں کے ہاں خالی طلاق طلاق کہنے سے طلاق ہو رہی ہے اگر نکا نکا کہنے سے نکا ہونے لگتا ہے اگر نکا نکا کہنے سے نکا ہونے لگتا کیوں اب بزر صاحب کاشیب صاحب تو وبال ہو جاتا وبال ہو جاتا مسائل کرے ہو جاتے یہ تو خالی جوڑ رہے ہیں یہ نہیں دیکھا آپ نے جوڑتے بھی رہے ہیں تو تین ہی کسے طلاق 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 اب وہ پریشان ہو گیا اب اس نے کہہ دیا کہ طلاق 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 اب بیوی چھپ صبح جب بادشاہ سلامت کا غصہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے مولاناوں کو بھلایا ادھر آئیے اب بیچارہ مولوی تو ہر دور میں بکتا رہا ہے نا ہمیں اپنے کوئی کہلو اب وہ آئے انہوں نے کہا جی حضور فرمائیے کہنے کے بھائی رات بہت غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ رات ہم نے غصے میں اپنی بیگم کو تین دفعہ طلاق 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 کہہ دیا تو ایک دفعہ تو انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھا پھر کہلے ہیں کہ بس ہو گیا انہوں نے کہا کوئی گنجائش کا کوئی گنجائش نہیں کہلے ہیں کہ میں غصے میں تھا اس نے کہا آپ ہی تو غصے میں تھے لفظ تو غصے میں نہیں تھا بھئی آپ ہی تو غصے میں تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ چلے گئے ہنفی گئے تو اس نے مالکی کو بلا لیا انہوں نے کہا بھئی میں نے رات غصے انہوں نے کہا جی کلیر کہلے ہیں کہ اصلاح میں مجھو رات غصہ رکھا وہ غصہ غصہ نہیں دیکھا جاتا شریعت میں آپ نے کہہ دیا تو ہو گئی کچھ لے گئے مالکی گئے شافعی آگئے شافعی گئے ہمبلی آگئے اس نے چاروں مذہب والوں کو بنایا ہنافی مالکی شافعی ہمبلی چاروں مذہب کے علماء نے کہا کہ حضور شریعت میں غصہ غصہ نہیں دیکھا جاتا آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا وہ تو ٹینشن میں آگئے لیٹ گئے نہ دربار جا رہے ہیں نہ لوگوں سے میٹنگ کر رہے ہیں نہ ملاقات کچھ نہیں یہ تو غصے میں غضب ہو گیا اب وہ جو ایک خادم ہوتا ہے چائے وائل آنے والا وہ بیچارہ بار بار جاتا ہے باستر سلامت کا مونگ دیکھتا ہے تو وہ اندر گیا اس نے کہا باستر سلامت خیریت تو ہے اس نے کہا تمہاری اتنی مجال کہ تم ہم سے پوچھو کہ خیریت ہے اس نے کہا آپ پریشان حال ہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں تو کہنے کہ کیا تو میری مشکل کا حل کرے گا اس نے کہا حضور ذات مت دیکھئے ذات مت دیکھئے کہ میں نوکر ہوں آپ کو نہیں پتا میں ایسا حل دوں گا کہ آپ چوچ نہیں سکتے کہ لیں کہ آپ یوں ہی تو پریشان ہے نا کہ آپ نے طلاق دے دی کہاں کہ تو اس سے زیادہ پریشان نہیں سلی ہے کیونکہ آپ کے سارے درباری یہ مولویوں نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی کہاں کہ آپ ان چاروں کے چکر میں کیوں ہیں کہ ایک مذہب اور ہے وہ پانچوہ ہے کہ وہ کونسا مذہب ہے کہ مذہب تشیع فقہ جعفری کہ ان کا مولوی کہاں ہے کہ وہ ایران میں نہیں ہے کہ پھر کہاں ہے وہ ہے ہلہ میں کہ جاؤ بلا کے لاؤ جاؤ ہلہ سے اس شیعہ مولوی کو بلا کے لاؤ غلام خود بھی گیا اور ایک گھوڑا خالی بھیجا گیا تیز رفتار جا کے اس نے دقل باپ کیا معلوم کیا کون ہے وہی ہلہ میں شیعوں کا مولوی کہا جی یہ دروازہ ہے انہوں جا کے دقل باپ کیا وہ جو عالم دین تھے انہوں نے دروازہ کھولا سامنے غلام کھڑا اس نے کہا کہ حضور آپ کو ایران کے بادشاہ نے بلایا ہے ایک ایک بندے کی توجہ ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر آپ کو ایران کے بادشاہ نے بلایا ہے کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اس کے حل کے لیے وہ آپ کو بلایا ہے پہلے تو عالم چھپ رہے پھر کہنے لگے اس سے جا کے کہہ دینا ہم آئیں گے ضرور اور ہم بالکل نہ آتے اگر ہمارے بزرگ ان کے بلانے پر نہ جاتے کہاں بہتے ہیں ہم آئیں گے ضرور مگر اس سے جا کے کہہ دینا کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں دربار میں مسئلہ حل کرنے کیونکہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ بھی ان کی مشکل حل کرنے دربار میں گئے ہیں اگر علی کل اس کے دربار میں نہ گئے ہوتے تو میں آج تیرے دربار میں نہ جاتا تو اس نے کہا کہ حضور آئیے کہ کیا میں لپکا یہ گھوڑا آپ کے لیے بھیجائے دیکھئے دیکھئے عالم کسے کہتے ہیں حضور صاحب عالم کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سواری آپ کے لیے بھیجئے اس پہ بیٹھ کے آنا ہے جانتو خدا کی قسم شیع عالم کا میار دیکھی ہے انہوں نے کہا اس سواری کو لے جاؤ میں بادشاہ کی سواری پہ نہیں آؤں گا میرا یہ خچر کھڑا ہے میں اس پہ بیٹھ کے آؤں گا اس نے کہا جب گھوڑا بھیجائے تو گھوڑے پہ چلیے خچر پہ کیوں آئیں گے سنیں گا عالم کا جواب کہا اس لیے نہیں اس کی سواری پہ آؤں گا کیونکہ اگر اس کی سواری پہ بیٹھ کے گیا تو فیصلہ بھی اس کے حق میں کرنا ہوگا بیٹھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا جاگئے اگر 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 اس کے سواری پر گیا تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں کرنا ہوگا جاؤ تم چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا ہم آئیں گے ضرور سپائی گیا نوکر آیا اس نے کہا حضور وہ تو عجیب آدمی ہے کہ کیا ملک کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے ضرور اگر آپ کا گھوڑا نہیں لیا کہ ہم اپنے خچر پہ آئیں گے ہم بادشاہ کی سواری اس لیے نہیں قبول کریں چونکہ کہیں فیصلہ اس کے حق میں نہ کرنا پڑی بچ جیسے ہی بادشاہ نے سنا فوراں مسکر آکے کہنے لگا یقیناً کوئی اچھے مذہب والا ہے یقیناً کوئی اچھے مذہب والا ہے چلا گیا چار دن کے بعد یہ ہلا والے عالم وہاں پہنچے جن کا نام تھا اللامہ ہلی کیا نام تھا اللامہ ہلی اب وہ جو پہنچے تو بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ ہلا والے عالم آگئے اس نے کہا کہ رکھیے صبح دربار جب لگے گا تو بلائے جائے گا انہوں نے رکھ دیا گیا آرام سے استرحاد کے لیے اگلے دن پورا دربار سجایا گیا اور سارے مولویوں کو بلائے گیا ہنفی مالکی ہنبلی شاپی انہیں پتا چلا کہ بھائی شیو کا بھی مولوی آیا شیو کا بھی تو سب اپنی اپنی جگہ گھیر کے بیٹھ گئے بادشاہ کے بغل والی ادھر والی ادھر والی بیٹھ گئے سب آگئے تو بادشاہ نے اسی نوکر کو بھیجا کہ اب جائیے ہلی صاحب کو بھی لیا آئیے اللامہ ہلی کو وہ گیا اس نے کہا حضور آپ آئیے اب وہ پہنچے اب ایران کے قالین تو پوری دنیا میں مشہور ہیں جب اللامہ ہلی دروازے پہ آئے صدر دروازے پہ تو موٹے موٹے قالین بچھے تھے انہوں نے جوتے اتھارے اور اتھر کے وہ بغل میں دبا لیے اب جب سب تو پہنے تھے جوتے وہ جوتے اتھار کے آئے جب چلے وہ جوتے اتھار کے بغل میں دبا کے تو سب مولوی ایک دوسرے کو کونی مارنے لگے مسکرانے لگے وہ سیدھے گئے اور بادشاہ کی بغل میں جو کرسی تھی اس پہ جا کے بیٹھ گئے بادشاہ نے کہا کہ اللامہ ہلی سے کہ اللامہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہسنے ہیں جانتے ہیں کیوں ہسنے ہیں فوراں اللامہ ہلی نے کہا یہ اس لئے ہسنے ہیں کیونکہ انہیں شریعت کا علم ہی نہیں ہے یہ اس لئے ہسنے ہیں کیونکہ انہیں شریعت کا علم ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کیا ملب کہ تم ہستے نہ کر تمہیں شریعت کا علم ہوتا ہے کیا ملب کہ شریعت مصطفیٰ میں قالین پر جوتے پہن کے چلنے کو مکرو قرار دیا گیا ہے نبی نے کہا ہے کہ قالین پر جوتے پہن کے نہ چلنا مکرو ہے تو سارے معلوموں نے اٹھا کہا مکرو ہی تو ہے حرام تھوڑے یہ کیا ضرورت تھی آپ پہن کے آتے آپ نے تو ایسے اتار دیا جیسے حرام ہو اس نے کہا تم میں اور مجھ میں فرق ہے میں اس کا غلام ہوں جس نے نبی کی ہر بات کو مانا ہے میں اس کا غلام ہوں جس نے نبی کی ہر بات کو مانا ہے مہلی کا غلام ہوں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور کم سے کم اگر جوتے اتار نہ تھے تو وہیں اتارتے یہ بغل میں دبا کے کیوں لائے یہ بادشاہ سلامت نے سوال کیا کہ حضور کم سے کم اگر نبی کی سنت تھی تو جوتے وہیں اتارتے یہ آپ بغل میں دبا کے لے آئے تو انہوں نے فوراں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دربار افضل ہے یا نبی کا دربار تمہارا دربار افضل ہے یا نبی کا تم کھڑا ہوگیا ہمارے دربار کا اور نبی کے دربار کا کیا تھا نبی نور اول عقل اول حسن اول کرم اول عشق اول جمال اول گنتی کا پہلا عدد تہا یاسین مزمل مدسر مبشر صادق امین نظیر بشین نظیر سراج منیر میری کیا حسیت تو انہوں نے کہا بس اسی لئے میں جوتے لے کے آئے ہوں کہ میں سمجھا نہیں آپ نے کیوں کہا بھائی اب تھکے وہ کو تو ہمیں ذمہ دار نہیں ہوں نا بھائی جب نبی کے دربار سے چوری ہو سکتے ہیں تو تیرے دربار کی حسیت یہ سننا تھا کہ سارے مولوی کھڑے ہو گئے اس نے کہا غلط نبی کے دربار سے کوئی جوتے چوری نہیں ہوں بھائی اور ہوئے تو ہم نے کیوں نہیں پڑھا اچھا اگر چوری کیے تو کس نے کیے نام بتائیے اللہ مہین لی نے کہا اسی سوال کے لئے تو میں نے جوتے اٹھائے تھے بھائی اسی سوال کے لئے تو اٹھائے تھے کہ بتائیے سارے مولوی کھڑے ہو گئے بتائیے جوتے کس نے چورائے تھے نبی کے دربار سے اب شیعہ مولوی کھڑا ہو گا اس نے کہا کہ آپ بتاؤں کس نے چورائے تھے کہ کس نے کہ امام ابو حنیفہ نے چورائے تھے اورے یہ کہنا تو ہنفیوں میں تو ہنگام آگیا انہوں نے کہا بادشاہ سلام ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ نبی کے دربار میں وہ تو تھے ہی نہیں نبی کے زمانے میں وہ تو چھٹے امام کے زمانے میں تھے محمد کے زمانے میں تھوڑی تھے تو کہنے کہ ہاں ہاں کوئی بات نہیں میں بھوڑا ہو گیا ہوں اس لئے دماغ نہیں چل رہا وہ ابو حنیفہ نہیں تھے امام مالک تھے تو مالک والے کھڑ ہو گئے انہوں نے کہا نہیں امام ہنبل تھے وہ بھی کھڑ ہو گئے چاروں نے کھڑ ہو گئے کہ آپ بادشاہ سلامت یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اس لئے کہ اس نے ہمارے اماموں پہ الزام لگایا ہے جبکہ نہ نبی کے زمانے میں ہمارا امام تھا نہ ان کا امام تھا ہم سب کے امام دو سو سال کے بعد ہوئے باللامہ ہلی اٹھے اٹھ کے گا بادشاہ سلامت سن لیا جن کو تُو نے دربار میں بٹھایا ہے ان کے امام نبی کے دو سو سال بعد آئے مگر جسے میں امام مانتا ہوں وہ نبی کی گود میں رہا ہے وہ نبی کی انگلی پکڑ گیا ایک صلیت پڑھنے بر محمد والے محمد والے جسے میں امام مانتا ہوں وہ دو سو سال بعد نہیں ہے وہ نبی کی آغوش میں پلا ہے اس نے نبی کی زبان چوسی ہے وہ لعاب محمدی کا اثر رکھتا ہے اس نے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھا ہے باچہ نے کہا بلکل صحیح بلکل صحیح ان کا تو وجود ہی نہیں ہے نبی کے زبانے انہیں کیا پتا کہ نبی کیسے رہتے تھے جب ان کا امام ہی نہیں تھا تو امت کو کیسے پتا ہے یہ تو وہ بتائے گا جس کا امام نبی کے ساتھ رہا ہو کہ نبی کی سنت کیا ہے نبی کی صیرت کیا ہے تو وہ تو سب ناراض ہو کے چلے گئے باچہ سلامت نے کہا کہ اب یہ بتائیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق طلاق کہہ دیا اور غصے کے عالم میں تھا علامہ نے کہا کہ غصے کے عالم میں جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے غصے کے عالم میں جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے کہا آپ کی کیا رہا ہے انہوں نے کہا سنو مذہب تشیعوں میں اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی یا معصوم کی ہوتی ہے یا قرآن کی ہوتی ہے یا قرآن سے پوچھو طلاق ہوئی کہ نہیں یا معصوم سے پوچھو کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ سورہ طلاق پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا یہ طلاق طلاق کہنے سے طلاق ہوئی کہ نہیں اب جو سورہ طلاق کھولا گیا تو آیے سامنے آئی کہ اگر تمہارے درمیان کو اختلاف ہو جائے شوہر بیوی کے درمیان تو اسے اتمنان اور سکون کے ساتھ جدائی کے راستے پر لے آؤ مگر یاد رکھنا جب سیغہ جدائی پڑھا جائے تو کم سے کم دو گواں ہوں اگر گواں نہیں ہوں گے تو طلاق بھی نہیں ہوگی بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں کہ یہ بتائیے جب آپ نے طلاق دی تو آپ دینے والے تھے بیوی سننے والی تھی کیا کوئی گواں ہے اس نے کہا کوئی گواں نہیں تو بادشاہ نے کہا جب گواں نہیں تو طلاق بھی نہیں اے ہائے جب گواں نہیں آپ نے غور کیا یہ گواں کا مطلب سمجھے گواں کو عربی میں کہا جاتا ہے شاہد شاہد اور یاد رکھے گا طلاق کے معاملے پر جو گواں چاہیے وہ آدل چاہیے وہ غیر آدل نہیں چاہیے اس کے لیے شرط ہے کہ آدل ہو عزیزانِ گرامی یہ مذہبِ تشیعہ ہے یہ کسی بنیے کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے یہ استبل چاہیے ہوا مذہب نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ ممبر جو ہے وہ ہمیں کسی کیا کہا جائے کسی مزدور نے بنا کے نہیں دیا ہے یہ ممبر جو ہے یہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے ملا ہے لہٰذا اس ممبر سے وہی باتیں ہوں جو تحفظِ رسالت کے لیے ہو یا تحفظِ امامت کے لیے ہو آج کل ایک پوری دنیا میں کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ اس مجلس کا کیا فائدہ جو حسین نہ بنا سکے آپ نے غور کیا اس مجلس کا کیا فائدہ جو حسین نہ بنا سکے کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ جملہ صحیح ہے بھئی کیا آپ اس جملے سے راضی ہیں کہ اس مجلس کا کیا فائدہ جو حسین نہ بنا سکے غلط اس لئے کہ حسین تو وہ ہے جو اللہ نے بھی چودہ میں ایک بنایا جب چودہ میں بھی ایک ہسین ہے تو آپ اپنی محلس میں ہسین کیسے بنا دیکھیں یہ مجلسیں ہسین بنانے کے لیے نہیں ہیں ہسینی سماج بنانے کے لیے ہے ہسینی معاشرہ بنانے کے لیے ہے یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ تم ہسین کی طرح سج بول سکو تاکہ تم ہسین کی معرفت حاصل کر سکو تاکہ تمہارے اندر ہر کی طرح ہر کی طرح جذبہ ندامت پیدا ہو سکے یہ محلس سجد شہدہ اس لیے ہے یہ محلسیں اعضاء اس لیے نہیں ہے کہ ہسین بنایا جائے استغفراللہ کسی کے زبان میں اتنی تاثیر ہی نہیں ہے کہ ہسین بنا سکے نممکن ہے کہ ہسین بنا دیا جائے اس لیے کہ بنائے گا تو وہ جسے خود پتا ہو کہ ہسین کیا ہے دنیا میں وہ عقلی نہیں آئی جو ہسین کو سمجھ سکے ہسین کو سمجھنا ممکن نہیں نممکن ہے نممکن اصلا نممکن ہے اس لیے کہ ہسین وہ ہے کہ جس نے دوش رسالت پر سفر کیا ہے ہسین وہ ہے جس نے پشت رسالت پر قیام کیا ہے عزیز آنے گرامی یہ مذہب جو ہے یہ مزاق نہیں ہے اس کے ساتھ کھلوار نہ کنیا یہ ممبر جو ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے فرشی اعضاء یہ اعضاء سید الشہدہ ایک امانت ہے اور اس امانت کو آپ کو آگے پہنچانا ہے اسے آپ ملکیت نہ سمجھیں یہ جو یہ بزرگار ہیں یہ جو ہمارے آسی نبے سال والے یہ اسے بڑی محنت سے یہاں تک لائیں اور انہوں نے یہاں تک کے سفر میں کوئی فالٹ ہونے نہیں دیا بیچ میں انہوں نے اس ممبر کو بھی پاک رکھا ہے اس فرشی اعضاء کو بھی پاک رکھا ہے اور سامین کی ذہنیت کو بھی پاک رکھا ہے دنیا عرب نے یعنی سعودی عرب نے ملیون ڈالر خرچ کی ہیں عرب و روپیہ خرچ کیا ہے صرف اس بات پہ کہ فرشی اعضاء سمیٹ دیا جائے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے جب وہ تھک گئے کہ اب ہم فرشی اعضاء نہیں سمیٹ سکتے تو انہوں نے دو کام کیے دو کام کیا کی ایک کام یہ کیا کہ ہمارے لباس پہنا کے ممبر پلا کے بٹھا دیا اور آپ کا لباس پلا کے فرشی اعضاء پلا کے بٹھا دیا کیا رہ گیا نہ ممبر محفوظ ہے نہ فرشی اعضاء محفوظ ہے خدا کی قسم اس عزاداری کے لیے تاریخ گواہ ہے یہ بزرگوں سے پوچھئے اس عزاداری کے لیے ہم نے اپنی اولادیں بیچی ہیں بیچی ہیں کے نہیں ایک زمانہ شیو پیسہ بھی تھا کہ جب ہمارے پاس تبرک بانٹنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا آج تو آپ میلیسوں میں جائیے تو ماشاءاللہ شیرمال بٹھ رہے ہیں بہترین تبرکات بٹھ رہے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ پانی میں شکر گھول کے بانٹھتے تھے کیوں تاکہ تبرک بند نہ ہو آج کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا تبرک کیوں بٹھ رہا ہے آخر تمہیں کیا درد ہو رہا ہے تم سے چندہ لے کے بٹھ رہا ہے میری سمجھ میں آج تک ایک بات یہ نہیں آئی کہ جو ہندوستان میں کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا کیوں بٹھ رہا ہے جب وہ اربین پہ جاتے ہیں تو کیا اندھے ہو جاتے ہیں انہیں وہاں نہیں دکھ رہا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ کے نام حسین پہ لٹا رہے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ لٹایا نہیں جا رہا یہاں سے بھیجا جا رہا ہے وہاں جمع کیا جا رہا ہے عزائے سید شہدہ یاد رکھیے گا اس چکر میں بھی نہ رہے کہ آپ ہیں تو یہ عزاداری ہو رہی ہے خدا کی قسم جو حق بولنے والے لوگ ہیں جو حق بولنے والے لوگ ہیں دنیا ان کی دشمن ہیں کیوں کیونکہ وہ آپ تک حق پہنچا رہے ہیں اس کا تو مجلس کا ڈیزائن ہی بدل دیا گیا حالات ہی بدل دیا گیا کیفیت بدل دی گئی صورت بدل دی گئی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ممبر پہ خطیب آتا تھا تو چاہتا تھا کہ دل کے سارے راز آپ لوگوں کے سامنے کھول دیں چاہتا تھا فضائل کے امبار لگا دے آپ صاحب کے سامنے چاہتا تھا حسین کی مسئیبتوں کے سارے راز آپ پر کھول دیں آج کیا ہے آج جب خطیب ممبر پہ آتا ہے تو اس کے دل میں خوف رہتا ہے اگر میں فضائل پڑھوں گا تو یہ نہ ناراض ہو جائیں اگر میں مسئیبت پڑھوں گا تو یہ نہ ناراض ہو جائیں اگر میں ازاداری کے تحفظ میں پڑھوں گا تو یہ نہ ناراض ہو جائیں میں اپنے ان لوگوں سے جو اس ممبر پہ آتے ہیں بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بھائیو یہ مت سوچو کہ ان میں کون ناراض ہوگا یہ سوچو کہ امام راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر آج ہم نے ازاداری کا تحفظ کر لیا کیا سمجھ رہے ہیں آپ خدا کے قسم نہ جانے جانپور جیسے کتنے شہر ہیں اس سے اچھے اچھے شہر ہیں کوئی نام لیوا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے مگر شیراز ہند کا جب نام آتا ہے تو جہاں شیراز ہند جانپور آتا ہے وہیں ایک تصویر اُبر کے آتی ہے ازاداری کی کیوں بھائی یہ بتائیے کہ اس ازاداری نے آپ سے لیا ہے یا دیا ہے آپ یہی تحیر نہیں کر سکتے کہ حسین نے آپ سے لیا ہے یا دیا ہے کیا دیا ہے آپ نے حسین کے نام پہ تبرک وہ آپ نے اپنی جیب سے دیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ تبرک کھلا رہے ہیں مہلیسوں میں سوا دو مہینے ماشاءاللہ جانپور میں چاند راست سے لے کے سوگ اٹھنے تک روز کھلایا جا رہا ہے نام حسین پہ یہ آپ کی اپنی جیب سے کھلایا جا رہا ہے ایک آدمی ثابت کر دے کہ اپنی جیب سے کھلایا جا رہا ہے میں ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا یہ آپ کی اپنی جیب نہیں ہے اگر آپ کی اپنی جیب ہوتی تو جس زمانے میں نوٹ بندی ہوئی تھی بھائی جس زمانے میں نوٹ بندی ہوئی تھی آٹھ آٹھ یا دس سفر تھی دس سفر تھی جس دن نوٹ بندی ہوئی اور آٹھ تاریخ تھی شاید تو اس دن کے حالات جانتے ہیں آپ کیا ہے چار دن کے بعد پیپر میں آنے لگا فلا صاحب چھت پے سے کود گئے بھائی یہ کیوں کود گئے کیسے لیے کود گئے کیونکہ بیٹی کی شادی تھی بارات آنا تھی پیسہ نہیں تھا اس لیے خودکشی کر لی انہوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا کہ بھائی ہم ٹور کینسل کر رہے ہیں ہم نے شادیاں کینسل کر دی ہم نے پارٹیاں کینسل کر دی دنیا میں سب کچھ کینسل ہوا ہوا خدا کی قسم میں خطابت چھوڑ دوں گا حضور اگر آپ اس سال کا ایک ازادار لائیں جس نے فون کر کے انجومن والوں کو کہا کہ انجومن مطلع نہ کیونکہ نوٹ بند ہو گیا ایک آدمی کہا لائیں جس نے کہا شبہ داری کینسل کر دو نوٹ بند ہو گیا نہیں کیونکہ پوری دنیا کے پروگرام اس لیے بدلے کیونکہ وہ پروگرام ان کی جیب سے ہو رہے تھے مگر کوئی شبہ داری نہیں رکی کوئی جلوس نہیں رکا کوئی تازیہ نہیں رکا اسی سے پتا چلتا ہے جو تم پورے سال خرچ کرتے ہو وہ تمہارا مال ہے جو سوا دو مہینے خرچ کرتے ہو وہ حسین کا مال ہے یہ ازائے سیدو شہدہ میں آپ جو خرچ کر رہے ہیں آپ کا ذاتی مال ہے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو جیسے بیٹی کی شادی میں دس لاکھ خرچ کر کے روتے ہیں نا بڑا خرچ ہو گیا ولیمہ کر دیا پانچ لاکھ ایسے روئیہ زداری میں خرچ کر کے چاہے جتنا خرچ ہو جائے بڑا سکون ملتا ہے بھائی بڑا زبردست اچھا جتنے زیادہ زیادہ دار آتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے ولیمہ میں جب بھیڑ بھیڑ بڑھتی ہے تو پسینے آنے لگتے ہیں کھانا کم نہ ہو جائے بھائی ولیمہ میں جب بھیڑ بڑھتی ہے تو پسینے آنے لگتے ہیں ارے اتنے کہاں سے آگئے ہم نے تو انہیں بلایا بھی نہیں تھا کارڈ ایک آدمی کا دیا تھا آپ پورے گئے مگر خوف رہتا ہے کھانا کم نہ ہو جائے مگر جب زیادہ داری میں بڑھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کیونکہ جانتے ہیں نہ انتظام ہمارا ہے نہ ہم مالک ہیں مالک بھی حسین ہے انتظام بھی حسین کا ہے یہ زیادہ داری کے سری دشو ہوتا ہے کیا دے رہے ہیں آپ حسین کو حسین کو آپ دے کیا رہے ہیں میرا سوال ہے تبرک کے نام پہ کچھ اس کے بعد کیا ذرا مراسہ خون وہ بھی کب دے رہے ہیں میں نے بھی بھائی کم سے کم پورے ہندوستان کا تو دورہ کھری لیا ہوگا خطابت کے صدقے میں یہ جو آپ زنجیر لگا رہے ہیں یہ کتنے کب لگا رہے ہیں پہلی محرم کو لگا رہے ہیں بتائیے کیا آپ نے کسی گاؤں میں دیکھا ہے کہ چاندرات کو ماتم ہو رہا ہوں نہیں پہلی محرم کو ماتم ہو رہا ہوں نہیں دو محرم کو ماتم ہو رہا ہوں نہیں تین محرم کو ماتم ہو رہا ہوں نہیں چار محرم کو ماتم ہو رہا ہوں نہیں پانچ کو ہو رہا ہوں نہیں چھ سات آٹھ نو نہیں دس دن کے بعد آپ آشور کو ماتم کرتے ہیں کیوں بھائی پہلے دن کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ کو حسین یاد نہیں آتا نہیں حسین چاہتے ہیں کہ دسوے دن ہو کیوں کیونکہ پہلے دس دن حسین تمہیں اپنا کھلاتا ہے آئے آئے پہلے دس دن اپنا کھلاتا ہے جو خون تبرلک کے صدقے میں بنتا ہے وہی فرش عزا پہ گرتا ہے یہ عزائے صحیح تو شہدہ ہے یہ عزائے صحیح تو شہدہ ہے اس پہ کوئی کمپنوائز نہیں ہوگا بھائی آپ دیکھئے پوری دنیا کے حالات کیا ہیں سب سے زیادہ دشمنی جو ہے اسی فرش عزا کی ہے کیوں بھائی آخر کیوں ہم یا کسی پتنس تھوڑی کر رہے ہیں ہم یا کسی کو مار تھوڑی رہے ہیں ہم یا کسی کو گالیاں تھوڑی دے رہے ہیں ہم تو یا حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا حسین کی مصیبت بیان کر رہے ہیں مگر پھر بھی لوگوں کے دل میں خوف ہے جانتے ہیں خوف کیوں ہیں اس لیے کہ جب ہم حسین کی اور حسین کے باپ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ان کو ان کی اور ان کے باپ کی غربت یاد آنے لگتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ حسین تو اتنا امیر ہے باپ ایسا ہے اور جنہیں ہم مانتے ہیں وہ خود ایسے ہیں اور اببہ ایسے ہیں تو مسئلہ یہاں پیدا ہو جاتا ہے ازائے سید الشہدہ کے لیے لوگوں نے قربانی دی ہے یہ جو شہر ہیں ہندوستان میں چار پانچ کہ جانپور شہر ازائے لکھناؤں حیدر آباد یہ ایسے تھوڑی ہیں اس کی ایک تاریخ نہیں ہے نوابین نے اپنی حکومتیں قربان کی ہیں ازائے سید الشہدہ کے لیے جانتے ہیں لوگوں نے اپنی اولادیں بیج دی ہیں مگر ہمیں تو نہیں پتا چلا کہ آج تک کوئی حسین پر قربان کرنے والا لٹانے والا غریب ہوا ہو نہیں ہوا خدا کے واسطے یاد رکھئے گا جو بھی پیغام یہاں سے دیا جائے ضروری نہیں صحیح ہو اسے آپ دیکھئے کہ کہیں یہ ہمارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے یا آگے بڑھا رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے ازائے سید الشہدہ یاد رکھئے گا زیزان اگرامی امام حسین علیہ السلام کو وہ ازادار بالکل پسند نہیں ہے جو مسلے سے دور ہو اور اللہ کو وہ نمازی بلکل پسند نہیں ہے جو فرشعظہ سے دور ہو اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو فرشعظہ پر آئیں اور اگر آپ حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو مسلے پر آئیں کہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے مسجد ویران نہ ہو جانتے ہیں اللہ مہ حسن صلی اللہ صاحب کا جملہ وہ کہتے ہیں جب جلوسوں میں جاؤ تو باوضو جایا کرو اس لیے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراں وہ سب جو ماتم کے لیے لگی تھی وہی جماعت میں بدل جائے آئے آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ مکتبِ حسین بھی ہمارے ساتھ ہے مقصدِ حسین بھی ہمارے ساتھ ہے آج آپ پوری دنیا میں جائیں دیکھیں حالات کیا ہیں خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے پاس ایسے ازاداری کرنے کے موقع ہیں محول ہیں آپ ازاداری کرتے ہیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ رات کے دوست بجے سے لے کہ صبح چار بجے تک مائلیس کیجئے نوہے کیجئے ماتم کیجئے کوئی روکنے والا ہے دیکھیں آپ بغل والے ملک کے حالہ تھوڑا سا آدمی تحفظِ عزا کے لیے بولتا ہے تھوڑا سا آدمی عزائے سیدو شہدہ کے لیے بولتا ہے تھوڑا سا آدمی فضائلِ عالِ محمد بیان کرتا ہے فوراں دشمن نکل کے آ جاتی ہیں دشمن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے یا تین دن پہلے وہ فیس بک پر ایک پیغام چلا تھا کہ علامہ شاہنشاہ نقمی کو وہاں کے ایک بہت بڑے آدمی نے ان کی توہین کی اور دھمکی دیئے یہ کیوں دھمکی دیئے اس لیے دھمکی دیئے کیونکہ جانتا ہے کہ جب بھی بھی یہ بولتا ہے تحفظِ اہلِ بیت میں بولتا ہے عزیزانے کے نامی یاد رکھئے گا یہ ازاداری جو ہے امانت ہے اور امانت اس کی ہے جواب بھی آپ کو اسی کو دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ امام بارگاہ یہ تو فلہ صاحب کا امام بارگاہ ہے فلہ صاحب کا کیا ملپ یہ تو فلہ صاحب کی مجلس ہے فلہ صاحب کی کیا ملپ مجلس بھی حسین کی ہے امام بارگاہ بھی حسین کا ہے جلوس بھی حسین کا ہے خطیب بھی حسین کا ہے مرسیہ بھی حسین کا ہے سوز بھی حسین کا ہے سلام بھی حسین کا ہے اور تم ازادار بھی حسین کے ہو آج پوری دنیا میں جائیے آپ ازائے سیدو شہدہ پر کتنا خرچ ہو رہا ہے دل کھول کے لوگ خرچ کریں اور خدا کے قسم جن کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے وہ دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں دے تاکہ ہم نام حسین پر خرچ کر سکیں یہی تو زمانہ آئے جو ازاداری اوبر کے آئی ہے دیکھا نہیں آپ نے عراق میں پیتیس سال ازاداری بن رہی ہے کیوں رہی ہے کیونکہ ایک ظالم جابر بادشاہ تھا ختم ہو گیا آقانی ختم ہو گی آج نہ اس کا نام ہے نہ اس کے باپ کا نام ہے نہ اس کی اولاد کا نام ہے نہ اس کی نسل کا نام ہے مگر حسین کا نام کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا یاد رکھنا جب کوئی حسین کے لیے دل سے اتنا سا کام کرتا ہے نا تو حسین پھر اسے مرنے نہیں دیتے وہ برسو تک زندہ رہتا ہے جس نے حسین کے لیے کتاب لکھی وہ برسو تک زندہ رہا جس نے حسین کے لیے ایک نوحہ لکھا وہ برسو تک زندہ رہا جس نے حسین کے لیے ایک قطع لکھا وہ برسو تک زندہ رہا جس نے حسین کے لیے ایک مرسیہ لکھا وہ برسو تک زندہ رہا جس نے حسین کی حمایت میں ایک لفظ کہا حسین نے اسے مرنے نہیں دیا کیوں اس لیے کہ جتنی خواہش تمہیں حسین سے ملنے کی ہے اتنی خواہش حسین کو تم سے ملنے کی ہے ہم لوگ کربلا جاتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں ہم زیارتیں حسین کے لئے جا رہے ہیں روایت جا کے پڑھئے جب آپ کربلا جاتے ہیں تو حسین خود تم سے ملاقات کے لئے آتے ہیں آیت اللہ مرشن جفی دنیا شیعت کے بہت بڑے عارف ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسین کے حرم میں تھا میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ امام حسین زری سے نکل کے کہیں جا رہے ہیں میں نے پوچھا آقا کہاں جا رہے ہیں مولا اس رات کے سناٹے میں فرمایا فلا ملک سے میرا ایک ظاہر آیا ہے اور جب سے آیا ہے بخار میں مبتلا ہے میں اس کی آیادت کے لئے جا رہا ہوں مولا آپ کیوں جا رہے ہیں فرمایا اس لئے کیونکہ جب وہ اپنا ملک چھوڑ کے اتنی دور میرے لئے آ سکتا ہے تو کیا میں اس کی لئے کیا مطلب حسین تمہیں کتنا چاہتے ہیں تم سوچ نہیں سکتے تمہیں احساس نہیں ہے تم محسوس نہیں کر رہے ہو کہ حسین تمہیں کتنا چاہتے ہو تم اپنی اولاد کو چاہتے ہو اس سے کہیں زیادہ حسین تمہیں چاہتے ہیں ہم گناہگار ہیں پھر بھی حسین چاہ رہے ہیں ہم خاکی ہیں پھر بھی حسین چاہ رہے ہیں ہم آسی ہیں پھر بھی حسین چاہ رہے ہیں ہم روز گناہ کر رہے ہیں پھر بھی حسین چاہ رہے ہیں مولا کبھی تم نے کہا فرش اعظہ پر بیٹھ کے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے جیسے بھی ہیں مولا ہیں تو آپ کے گناہگار سے ہی مگر آپ کے ہیں آسی سے ہی مگر آپ کے ہیں مولا ہم نے بڑی خطائے کی ہیں مگر آپ کے ہیں مولا آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں مولا آپ کے دربار میں بڑی غصت ہے مولا ہماری گناہوں کو معافرمائی ہے کہاں نہیں کہاں پھر بھی ہر شیعہ کے دل میں گناہوں کے بعد بھی نجات کا یقین ہونا یہ کرم حسین کی دلیل ہے بھائی ہم روز گناہ کریں پھر بھی سوچنے کے نہیں نجات تو ہوئی جائے گی کیوں اس لیے کہ تمہارے پاس حسین ہے خدا کی قسم حسین نے تمہیں زندگی دینے کے لیے اپنی شہرگ حیات کا لہو دیا ہے ہم تو تھک جاتے ہیں ہماری عادت ہے انسان ہے تھک جاتا ہے ایک طویل مرسی خانی ہوئی پھر پیش خانی کا سلسلہ رہا پھر ایک میلیس ہوئی پھر میں بیٹھ گیا ابھی نوہا بھی ہوگا آپ تھک گئے پھر دوسری میلیس میں بھی جانا ہے مگر یہ سوچ کے میلیس میں آیا کریں کہ وہ جو پرسہ لینے والی آئی ہے وہ نہیں تھکتی ہے وہ بڑی دور سے آئی ہے اس نے بڑا لمبا سفر کیا ہے وہ تم تک پہنچنے کے لیے بڑی مصیبتوں کا سہمنا کیا ہے تمہیں یہ فرشیزہ بڑی آسانی سے مل گیا تمہیں یہ فرشیزہ بڑے سکون سے مل گیا تم سوچ رہو تمہارے آباؤ اجداد نے تمہیں دے دیا نہیں اس کی ایک مالکین ہے جس کا نام زینب ہے بڑی مصیبتوں سے ملائے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اسی میں میلیس تمام ہو جائے جانتے ہیں جب کافلہ مدینے سے کربل آیا تھا تو اس کافلے میں چونسٹھ بچے تھے کتنے چونسٹھ سب سے چھوٹے کا نام علی اصغر تھا یا ابا عبداللہ تھا اور سب سے بڑے کی عمر جو تھی سب سے چھوٹا علی اصغر تھے اور سب سے بڑے جو تھے وہ پانچ سال کے امام محمد واقع تھے سب اسی کے بیچ کے تھے اصغر اور امام محمد واقع کے بیچ کے بچے تھے چونسٹھ بچے سکسٹی فور جانتے ہیں مسئبت کیا گیا جب کافلہ مدینے سے آیا تو چونسٹھ بچے تھے جب واپس مدینے گیا تو صرف چار بچے تھے تم تھک گئے ہو شاید چونسٹھ بچے اور جب واپس گیا تو صرف چار بچے بچے تھے کہاں چلے گئے ہیں جانتے ہیں کربلا میں مولا کائنات کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے خدیجہ ان کے دو بچے تھے جب شاہ میں غریبہ خیموں میں آگ لگئی اور جناب زینب آئی باہر نکل کے اور بی بی نے کہا کہ تمام بی بیاں اپنے بچوں کو دھوننے تلاش کرنے کہاں ہیں سب بچے جمع ہو گئے تو خدیجہ اٹھ کے آئیں اور کہا بی بی سب کے بچے آگئے ہیں مجھے میرے بچے دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو جناب زینب جناب خدیجہ کا ہاتھ پکڑ کے چلیں جب مقتل میں آئیں تو جانتے ہیں کیا دیکھا دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی باہویں وہیں گلے میں باہیں ڈالیں اور گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے اور جب بھی ٹاپ پڑتی ہے تو وہ کہتا امام امام دو تو یہ شہید ہو گئے اور کہاں چلے گئے جانتے ہیں ابھی جو مولانا نے تذکرہ کیا جب گیارہ محرم کو قافلہ چلا تو تاریخ کہتی ہے تمام بیبیوں کے ہاتھ پسے پشت بان دیے گئے رسیوں سے اب سن لیجے گا تمام بیبیوں کے ہاتھ پسے پشت بان دیے گئے اور ان کے جو بچے تھے نا دیر سال کے دو سال کے دھائی سال کے تین سال کے ساڑھے تین سال کے ان بچوں کو ان کی ماں کی گردن میں ایسے ٹانگ دیا گیا ہاتھ بان دے نہیں گئے ایسے کر کے ٹانگ دیا گیا ہاتھ پسا کے جیسے کہتے ہیں ہی بچے کو کہ لو اممہ کی گردن میں لٹک جاؤ ماں کے ہاتھ پسے پوچھ بندے اور بچہ ماں کی گردن میں ایسے لٹک آئے اور شمر کمینے نے حکم دیا کہ اونٹوں کو دوڑاؤ جب اونٹ دوڑتے تھے تو بچہ کہتا تھا اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اے اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں سن لیے تم نے مسائب بھائی ایک جملہ سن لو مائلی اس تمام جب بھی اونٹ دوڑتا تھا اور دہکا لگتا تھا تو بچہ کہتا تھا اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اس لیے کہ بچے کے ہاتھ گردن میں ہیں اور لب ماں کے کان کے قریب ہیں کہتا تھا اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں ماں رو کے کہتی تھی میرے لال میرے ہاتھ بنے اے میرے لال میرے ہاتھ بنے بچہ فریاد کرتا رہتا تھا اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں ادھر بچے کے ہاتھ چھٹے تھے بچہ زمین پہ گرتا تھا پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کی کمر پہ بردہ تھا اے اممہ خدا حافظ ماں کہتی تھی میرے لال تجھے حسین کے دین پہ قربا سیعلم اللہ زلمان ایاما قلب پروردگارہ تجھو آستا محمد آل محمد کا ہماری مختصہ قلیل سی بات قبول فرما سبب نجات توشہ آخرت خرار دے جس مرہوم کے سال سواب کے لئے ملی سزا برپا کی گئی ہے فشار قرب تنہائی قرب خلوط قرب سے محفوظ فرما درجات کو بلن سے بلن تر فرما جوار معصومین میں جگہ انایت فرما حاضرین کو سال کے اندر اندر زیارت کرملائی مولا سے مشرف فرما میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلالے جو دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلالے آنکھ بن نہ ہو جب تک دے ہماری آقبت کو بخیر فرما بخیر فرما بخیر فرما ہم وارس کو طوبے بیوارسوں کی طرح زندگی گزاریں وارس سے حقیقی حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے آمان و انسارم شمار فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر محمد حاشم صاحب کی روح کو احسان فرمائے محمد حاشم ابن سبحان علی صاحب کی روح کو احسان فرمائے